ہم صرف تم میرے کیا ہو کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں سارا ہادیہ کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ زہیب اب بھی شاید تمہارے بارے میں سوچتا ہے تم میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو ہادیہ کہتی ہے کہ سارا میں تمہاری طرح خود غرص نہیں ہوں اور اس گھر پر صرف تمہارا حق نہیں میرا بھی حق ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب جو بھی ہے میں اپنی بیٹی آئیشہ کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دوں گی جو کوئی تم میرے ساتھ کر چکی ہو میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتی ہو لیکن اگر میری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی یہ بات سن کر سارا کہتی ہے کہ ہادیہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ آئیشہ کے ساتھ کچھ غلط ہوگا آئیشہ اور زہیب شاید میری ذمہ داری بن چکے ہیں ہادیہ کہتی ہے کہ میں آئیشہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں سارا صاف انکار کر دیتی ہے کہ تم آئیشہ سے نہیں مل سکتی کیونکہ زہیب صاف انکار کر چکا ہے زہیب نہیں چاہتا کہ اب آئیشہ پر تمہارا سایہ بھی پڑے جیسی ماں ہے ویسی بیٹی نہ ہو یہ بات سن کر ہادیہ کہتی ہے کہ سارا تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو تم تو میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا گناہ تو تمہارا تھا سزا مجھے مل رہی ہے لیکن تمہیں بتا دوں کہ جس دن زہیب کو تمہاری حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ نہ صرف تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا بلکہ وہ اس گھر سے بھی تمہیں نکال دے گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شہناز اپنے بیٹے کو اس طرح چپ چپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے امیر کہتا ہے کہ امی میں نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے لیکن سب سے بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ میں نے دادوں کے ساتھ بہت غلط کیا شاید میں مر کر بھی اپنے اس گناہ کی معافی حاصل نہیں کر سکتا اب میں مزید ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا میں ہادیہ کو عائشہ سے الگ نہیں کرنا چاہتا زہیب ہادیہ کو اپنانا چاہتا ہے اب زہیب کو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ہادیہ کو ڈیووز دے دوں گا شہناز کہتی ہے کہ تم ہادیہ کا بھلا چاہتے ہو لیکن تبارے بابا کو اگر اس بات کا پتہ چلا تو وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ ہادیہ کے لئے کتنے سیریس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہادیہ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تو خود نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں مزید اس ٹوپک پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی یہ بات سن کر امیر کہتا ہے کہ جو بھی ہے میں ہادیہ کے ساتھ اب کچھ غلط ہونے نہیں دوں گا ہادیہ نے میری وجہ سے پہلے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ امیر اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے امیر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب کچھ بھی ایسا ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ